آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے عجوبے کی جو کسی زمانے میں تماشگاہ تھی یعنی بات کریں گے کلوزیم آف روم کی اٹلی کے شہر روم میں واقعہ یہ امار تقریباً ستر عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور اسی عیسوی تک یہ مکمل ہوگی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے اور یہ تقریباً چھ اکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً چھ سو دس فٹ جبکہ اس کی چڑائی پانسو پندرہ فٹ ہے اس کی باہر والی دیوار تقریباً ایک سو ستاون فٹ انچی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں بیش پچاس سے اسی ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے یہ امارت انسانوں کی وحشت ناگ لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس کے افتتا کے پہلے سو دن تک رومی بشندوں نے خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا یعنی اس میں غلاموں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا یا پھر طاقتور جانوروں کے ساتھ انسانوں کی لڑائی کرائی جاتی اس طرح انسانوں اور جانوروں کی آپس میں لڑائیاں اور غلاموں کو آپس میں لڑانا یہ خونی سلسلہ تقریباً تین سو چوبیس سال تک جاری رہا اور کہا جاتا ہے اس میں تقریباً نو ہزار جانور اور انسان موت کی بھیلٹ چڑھے اس کلوزیم کو روم کے بادشاہ ٹائسن نے تعمیر کروایا اس تماشا گاہ میں بادشاہ، عمرہ، غلام اور شہری ان کو بٹھانے کے لیے الگ الگ درجہ بندی تھی اور اکھاڑے کے بیچ میں ریت کی ایک بہت بڑی تیہ بچھائی جاتی تھی تاکہ لڑائی کے دوران خون جذب ہو سکتے اور مجموعی طور پر یہ تماشا گاہ تقریباً پانچ سو سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا یہاں آخری کھیل تقریباً چھٹی صدی میں ہوا اس تماشا گاہ کے لیے انگریزی میں استعمال ہونے والے لفظ ارینہ کے معنی دیت کے ہیں متعدد زلزلوں اور چوروں کے ہاتھوں کلوزیم کو شدید نقصان پہنچا تاہم اس کے چند حصے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں کلوزیم روم کی شان اور رومی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے کلوزیم آج بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے سیاحت اور تاریخی لحاظ سے یہ روم کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آج بھی اس کا نظارہ کرنے کے لیے اٹلی کے داروں کو دنیا موسیقی